بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرور رشید ارش کر رہا ہوں سب سے زیادہ بحث تو جسٹس صاحب کے رمارکس پہ ہو رہی ہے کہ قانون کی عملداری کے لئے ضروری ہے کہ سیول سرونٹ جو ہے سردار اجازہ صاحب صاحب کہ سیول سرونٹ جو ہے وہ قانون کے پاسداری کریں اور اس کے لئے انہیں قربانی دینی چاہیے اس پہ میں ارش کرتا ہوں لیکن بہت نہم اور موضوعات میں ہیں شہباز شریف صاحب میں جو یہ کہا ہے کہ اگر چار آزار ارور پہ مزید ٹیکس وصولے ممکن ہو سکے تو غیر مرکی کردوں کی ضرورت نہیں رہے گی اس کی کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں کل جو ڈونالڈو کی بازپورس ہوئی بازپورس ہی ہوئی صرف ہیرنگ نہیں ہوئی سمات نہیں ہوئی بازپورس ہوئی اور بہت بری اس کی حالت ہوئی اس کا منظر کیا اس کی تفصیلات وہاں سے ایک دوست نے بھیجی ہیں جیسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بارے میں آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ جہتے کی گئے گی لیکن فیصلہ جیسٹس ہے پہلے تو اسی کو لے لیتے ہیں جیسٹس لو کو اور ایک ہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش تو پوری کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ ہو جائے کوئی باتشیت ہو جائے کوئی سمجھوتا ہو جائے لیکن خان صاحب نہیں مانگ رہے ہیں ارے بھائی سامنے کی بات ہے ایک آدمی نے میرے مکان میں قبضہ کر لیا ہے یا میرے کاروبار میں قبضہ کر لیا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ اور سمجھوتا کر لو اور مجھے محلت دو کس چیز کی محلت ظلم کے انصداق کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے الیکشن چُرایا گیا ہے کم از کم اسی ستر اسی نبے سیٹیں جو ان کی تھی آج بھی تعدہ ترین واقعی ہے کہ ایک سیڑ جو ہے انہوں انگلی کو دے دی گئی ہے وہ لکھا ہوا میں نے ہے اچھی تا میری آداش نہیں رہی کہ وہ میں ارز کرتا ہوں بھائی وہ لیکشن چُرایا گیا ہے وہ وہ سمجھوتا تو اس بات پر ہو کر اصولوں کو نظر انداز کر کے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو وہ واپس کر دیا جائے کہ وہ سننے سے انکار کر رہے ہیں وہ چاہتے تو ہیں عجیب لوگ ہیں میں نظر سیٹی صاحب کی نہیں صرف بات کر رہے ہیں یہ سب عجیب لوگ ہیں ایسا ہو جائے گا ہے فی ای ایف سی فلان ایک کمیٹی بن گئی ہے میڈلیس سے آ جائے گی انویسٹمنٹ آ جائے گی امریکہ یہ کر دے گا فلان کر دے گا چین سے تھوٹی چھو دوری اپتیار کر دیں گے اربوں کو کچھ زمین دے دیں گے وہ مائننگ کچھ ہو جائے گی یہ ہو جائے گی اس طرح نہیں ہوتا کبھی ہی دنیا میں اس طرح نہیں ہوا ایک جدید معاشی نظام بیلٹ کرنے کے لیے یہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جو معاشی طور پر مشکل میں بزا ہوا ہے دوسری عالم کی جنگ کے بعد بہت ملک بزا ہوئے تھے جنگ نے برباد کر ڈالا تھا کتنے ہی ملکوں کو جاپان کو برطانیہ کو فرانس کو پھر کوریا میں بھی ہوا اور کتنے ملکوں میں ہوا کوئی جنگ کوئی ایک آدھ ملک میں دھوڑی ہو رہی تھی پورا یورپ پولینڈ بیلگیم بغیرہ بغیرہ سویڈزیلینڈ سے بچے ہو تھا ان کی تاویریں نہ ہوئی نہ کیسے ہوئی اور ترکی جو ہے وہ عبداللہ پل کے صاحب زادے آئے تھا پہلے میں نے ذکر کیا تھا یہاں ہمارے ایک دوست ہے ان کے صاحب زادے کے کلاس فیلو تھے ان سے ملنے کے لئے انہوں نے کہا ترکی 20-25 سال ملائشیا کی حالت تھی دولت چینیوں کے پاس تھی اور فی کا سامدر بہت کم تھی میں نے فگر دیا تھا لیکن کسی نے کہا کہ یہ فگر درست نہیں ہے میرے ذہن میں تھا کہ پچاس سو ڈالر تک تھا انہوں نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے بہرحال بڑا فلاس تھا اور مسائل نہیں تھے ربڑ بیچنے سے تو کوئی ملک نہیں چل سکتا اور کتنی انہوں نے محاشی ترقی کیا ہے میں کسی پوری تفصیل آپ سے ارز کروں گا کہ عمران خان صاحب سے میں نے ارز کیا کہ جا کے ملیں مہاتر محمد سے اور وہاں سے پر انویٹیشن آیا اور مہاتر محمد نے ان سے کیا کہا پھر انہیں بلائیا گیا پھر انہوں نے کیا مشورہ دیا میشت تعمیر ہوتی ہے پہلی بات ٹیکس کلیکشن پر بات میں آتے ہیں میشت تعمیر ہوتی ہے پہلے تو یہ عمران خوالہ کسا خیر نہیں بتا لیں بھائی جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کو انڈو کریں جو ظہتی آپ نے کیا ہے بلکل سادہ بات ہے دونے لوٹے بھی یہی کہا وہاں پہ کہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے کیوں کہا اس لیے کہ انہیں اپنی راہ آمہ کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے پاکستانی راہ آمہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ کل کلا کوئی ارانی انقلاب جیسی کوئی چیز ہو جاتی ہے افغانستان جیسی صورتحال ہو جاتی ہے اور یہ اس خطہ زمین پہ ان کے پاس پاؤں رکھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں یہ مروب شرفیہ ہے بزدل کرپٹ مروب غلامی خوہ غلامی کی ماری ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے جو فائدہ اٹھا لیں اٹھا لیں تو انہوں نے بھی کہا الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے سمجھو تک کیسے ہو سکتا ہے امران خان امران خان اگر انکار کرتے ہیں تو بلکو ٹھیک کرتے ہیں انہیں انکار ہی کرنے چاہیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے دوسرا پہلو یہ ہے جب تک خوف پوری طرح دنوں سے نہیں نکلتا یہ اپنا کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کچھ وکیل حضرات ہیں وہ عدالتی نظام کے اہم شخصیات سے تعلقات نام ملیتے ہیں میں تعلقات نام نکلنے چاہتا ہوں مناسب نہیں ہے ان سے تعلقات بہتر رکھنے چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا جسٹس سردار عزاد صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے اس خوف کو نکال پہنکے اور صرف یہ نہیں سیول سرونٹ نہیں جیل بھی نکال پہنکے جنلیسٹ بھی نکال پہنکے اور لوگ بھی نکال پہنکے ملک اس طرح نہیں چلتے ہیں یعنی خوف نکال پہنکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمیں ڈنڈے اٹھا لیں قانون کے پاسداری کریں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک طرف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک طرف ہے دناب لکھا ہوا فرمان اور ایک طرف بندوق ہے آدمی کا اپنا کیلئر خطرے میں ہے اس کے خاندان خطرے میں ہے تو وہ کیا کریں وہ کیا کریں وہ اللہ پہ بھروسہ کریں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور قانون کے پاسداری صحیح فرمایا کہ قربانی دینی پڑتی ہے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ کیا زندگی ہے چار دن کی جو لوگ راہے حق میں مارے جاتے ہیں تکلیف جھیلتے ہیں تکلیف تو ہی انسان کو تو پیدا ہی تکلیف کو ٹاننگ لے کیا گیا ہے پہ امبروں پہ تو پتھر برسے وہ ہستی جس کی قرآن تعریف اس طرح کرتا ہے کہ آدمی چوک جاتا ہے جنہیں دمکتا ہوا سورج کہتا ہے جن کے عمر کے اللہ نے قسم کھائی جن کے بارے میں کہا کہ فرشتے ہیں اور اللہ ان پہ درود بھیجتے ہیں تاہیت میں ان پہ پتھر برسے ہیں کس نے پتھر برسے ہیں بدترین خلایق جو لوگ تھے ارزل ترین مخلوق میں پہ پتھر برسائے تھے زندگی میں تو آدمائش سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے پارساء ہو متقریل ہو خدمت گزار ہو عصار کیش ہو طاقتور بھی ہو کوئی آدمائش سے نہیں بچتا ہے خدا نے انسانوں کا آدمائش کے لئے پیدا کیا یہ جب تک خوف نہیں نکلے گا اندر سے اور انصاف قائم نہیں ہوگا خوف کرنے کا مذہب ہے میں پھر کہتا ہوں ڈنڈے اٹھا لینا نہیں ہے انتقام لینا نہیں ہے انصاف کا قیام ہے عدل کا قیام ہے معاشرے جو ہیں عدل اور آزادی میں پرپتے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے پرپنے کی جہاں کہیں دنیا میں انصاف ہے کسی نے کسی درجے میں کہیں زیادہ کہیں کم اور آزادی ہے اور آزادی کے ساتھ discipline ہے discipline لازمی تقاضہ ہے آزادی کا دیکھئے انہوں نے فرمایا میں اس پہ آتا ہوں وہ اپنے ڈنرلو کے ساتھ کنکہ ہوا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اگر تیرہ ازار ہو جائے یہی شہباز شریف صاحب نے یہی بھی کہا کہ ہماری بقا کا انصار آئیے میں پہ ہے افسوس ہے شہباز شریف صاحب آپ پہ افسوس ہے ہماری بقا کا انصار اس پہ ہے ہماری بقا کا انصار اپنی اصلاح پہ ہے اپنے گھر دروس میں آپ ذمہ دار ہے آپ کا خاندان ذمہ دار ہے عرب کہتے ہیں انناس والا دین ملوک ہے ہم جب حکمران خاندان یہ کریں گے کیا تماشا ہے جی وہ موسیٰ نقوی صاحب گئے اپنے فاطر اللہ کے کمر پہ کالین بچھا ہوا اور مزرداری صاحب گئے فاتحہ پڑھنے کے لئے والد گرامی کمر پہ کالین بچھا ہوا ابھی ایک تصویر آئی ہے تعدا وہ درخت لگانے کے لئے محترمہ گھنے محترمہ مریمان ماز کالین بچھایا گیا درخت لگانے کے لئے یہ پہلی دوا دے میں کالین بچھا ہوا یہ کوئی عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے اس طرح تو مغلوں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کبھی اب کیا ہے جی ٹیکس مسئولی میں کیا رکاوٹ ہے جی ٹیکس مسئولی میں بتائیے بھائی ایک آپ کو چیرمین بنانا ہے سات سال میں نو چیرمین بدل گئے بھیار کے اور ابھی آسٹریلیا سے خبر آئی ہے کہ سات سال کے لئے ایک ٹیکس کلیکٹر مکرنے کیے گا ایک آدمی نہیں ملتا آپ کو ملتا ہے آپ اسے سپورٹ نہیں کرتے اور آپ سپارشیں کرتے ہیں میں اس آدمی کے نام نہیں لینے چاہتا جس نے ایک اسیسر اسیسر وہ ہوتا ہے جو اسیس کرتا ہے متین کرتا ہے کتنا ٹیکس لینے چاہیے ایک بفاقی وزیر تھا وہ ایک آدمی اس نے رکھوا ہے وہ دس لاکھ رپے مہینے کا لیتا تھا وہ میں نے اس کو اس کا ذکر کیا ٹیلیوینٹ پہ بعد میں اس نے بڑی کوشش کی کسی طرح مجھے ملکات کا موقع دے دیں میں نے کہا کیوں آپ کو کیوں ملکات کا موقع دوں اور الیکشن بھی وہ ہار گیا اسی رسوائی اس کی ہوئی اور بیو جیو ہوں گی بعد یہ چھے میمبر اور ایک چیرمن اور ایک آپ ادارہ بنائے وہاں یہ جو بائیس ادار آدمی شبر جہدی نے ٹیک پوائنٹ آؤٹ کیا یہ سب رشت لینے پہ لگے ہوئے ہیں شاز ہی کوئی بچہ ہوگا آپ کیوں نہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال پھینکتے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ نیا دارہ بننا چاہیے ان سب لوگ اگر گھر بٹھا کے آپ ترخواہیں دیں تو بھی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں کیسے آپ کہتے ہیں چار ہزار یہ دو تین ساتھ میں دو تین گناہ ہو سکتا ہے چار گناہ ہو سکتا ہے زراج میں ٹیکس آپ کیوں نہیں لے دیں تین چار ہر روپے زراج میں ٹیکس کم بز کم تین چار ساتھ روپے ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہونے چاہیے تو تو اللہ کا حکم ہے عشر وان ٹینتھ وصل کا باگ کا وصل کا دس ویسد تو آپ کو وصول کرنا ہے یہ آپ نے ان کی مدھی بھی چھوڑ دیا ٹیکس آپ وصول کرنا چاہتے نہیں آپ خود نہیں دیتے تو آپ وزول کیا کریں گے اور یہ دیکھیں سوارا پیسہ پرابٹی میں جا رہا تھا وہ بھی ڈوب گیا اور پرابٹی والوں نے کی ملک ریاض نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا اور دوسرے پرابٹی ڈیویلپرز نے کیا کیا کم بز کم آٹھ بلین ڈالر کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض نے ملک سے باہر بھیجے اس کے رشتہ دار ابھی ایک صاحب اس کے رشتہ دار میں ہر بہر پہلے کے لوگوں کے بھاگ گیا اور اب تین سات برس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اور لوگ مجبور ہیں کہ جیس کی ستر فیصد قیمت لے لے ایک آدمی انہوں نے درویان میں ڈال دیا ہے سب رشتہ داروں کو اس کام پر ملک ریاض سے ایک خبر نہیں چھپ سکتی ملک ریاض کے خلاف شاہد کوئی اخبار خبر چھپتا ہے کبھی ڈائن میں چھپتی ہے جب اس طرح سے یہ اپنا میڈیا بھی شریک ہے اس میں اس میں عدالت نظام بھی شریک ہے اس میں سبل سرونٹ بھی شریک ہے معاف کیجئے کہ اس میں جج بھی بھی شریک ہے ایسی نائن صاحبی ہو رہے ہی ہے ٹیکس آپ وصول کب کرنا چاہتے ہیں کب آپ نے کوشش کی ہے ٹیکس وصول کی آپ کو انکرش کرتے ہیں لوگ کو کہ ٹیکس نہ دیں یہ دنیا کا جی ملک ہے جس میں آٹھ بجے کہا جاتا ہے دوکانے بند کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں کریں گے دنیا میں پانچ سے بجے بند ہو جاتے ہیں ہم نے یورپ میں گھوم کر کے دیکھا ہے ہم نے کبھی دیکھا ہے آسٹریڈے کے بارے میں پڑا ہے دوکانے بند ہو جاتے ہیں آپ کوئی نظام حدل قائم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں یہ ہے اصل مسئلہ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے اور پروفیشنل لوگوں نے چاہیے اس میں FBR میں یہ نہیں ہے کہ آپ سردکار پورا ٹیکس دیتے ہیں نہ ڈاکٹر دیتے ہیں نہ انجینئر دیتے ہیں ترخواہ داروں سے ٹیکس کٹتا ہے اور پھر یہ اپنا جو ادارے فوجی ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی اترازات کیے جاتے ہیں وہ تو خیر اترازات کا جائزہ لیے جانے چاہیے نا کہ وہ ٹیکس پورا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں میار تو ان کا بہتر ہے اسی لئے وہ چل رہے ہیں کامیاب ہیں تو وہ ان کا بھی جائزہ لیے جانے چاہیے جائلی سگرٹ ملک میں بک رہے ہیں جائلی پانی ملک میں بک رہا ہے ہر چیز جائلی بے سن جائلی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جائلی بک رہی ہیں کوئی نظام آپ نے بنایا ہے جس سے ملک چل سکتا ہو اچھو وہ کمیٹی کا یہ ہوا جیسے جیسے ساہا ساکت نے جو تو افسرہ کیا ہو تو میں نے آپ سے ارس کر دیا وہ جیسے شوکر صدیقی صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی انہیں بحال کیا جاتا ہے ان کے مرات ان کے پینشن بغیرہ بغیرہ لیکن عمر زیادہ ہو گئی یہ کیسا فیصلہ ہے یعنی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ انٹیلیزنس ایجنسیاں ان پر حکم چلانے کی کوشش کرتے رہیں کہ آپ یہ کریں انہوں نے وغاوت کی جورت کا مظاہرہ کیا اب اس کا یہ چونکہ عمر باسٹھ سال ہو گئی ہے تو لہٰذا ان کے پینشن تو ملے گی اور ان کی مرات تو بحال ہو جائیں گی جو پینشنر کی ہوتی ہیں مگر یہ کہ وہ جاب نہیں کر سکتے میں انہیں کمپنسیٹ کریں نا ان کی روح کیا ہے وہ جب چار پانچ سال ایسا متدد واقعات میں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ناجائز سرکاری ملازم کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کی پوری تنخواہ سے دی جاتی ہے ان کی تنخواہ انہیں ادا کرنی چاہیے اور یہ تو ڈسکریشن ہے عدالت کی جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں بہرحال مہارین کانون اس میں بہتر وہ ڈال سکتے ہیں روشنی پاکستانیوں کی عظیم کامیابی ہے ایک امریکی امور خارجہ کی کمیٹی میں امور خارجہ میں پاکستان کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق اور کانون کے پاسداری کے حوالے سے ایک قراردار منظور ہوئی ہے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے سفر کے مقابلے میں پچاس گوٹر سے یہ ان کے نئی کامیابی ہے اب یہ ایوان نمائدگان میں جائے گا ہاؤس اپ ریپریزنٹریٹف میں یہ سمندر لیکن اس کی اور تفصیلات آئی ہیں دیکھئے اس کے لئے ایک بڑی شاندار بھرپور بہم چلایا ہے سمندر پار پاکستانیوں نے شہباز گل صاحب نے ڈاکٹر مئید پیرزادہ نے سجاد بخاری صاحب نے ڈاکٹر محمود صاحب نے اور بھی نام تھے میں ٹھیک سے پڑھ نہیں سکا اور بلکل آخری وقت پہ یہ خبر ملی اور وہ بتایا ہے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہ وہ تو سکتے کے عالم میں تھا گھبرایا ہوا ڈرا ہوا تھا اسی طرح بلائیں نا سلطان سکندر راجہ کو اسمبل کی کسی کمیٹی میں اور اس سے باز بوست کریں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لکھ تو نہیں کرزندی میں کر سکتا ہوں کہ آپ مقابلہ کریں گے سبحان اللہ اور وہ اس سے پوچھا گیا کہ جی الیکشن پیر ہوئے ہیں اس نے کہا نہیں پیر نہیں ہوئے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے برٹ شیرمین اگر میں تلفظ صحیح ہے انہوں نے کہا ہے امیلی کی صفیر جائے جیل خانے میں جائے اور یقینی بنایا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور ان کی زندگی خطرے میں نہ ہو الیکشن کے پارے میں کہا گیا کہ بھائی یہ نہیں برٹ شیرمین نے کہا کہ بھائی اپنا نشان واپس لے لیا گیا جب نشان واپس لے لیا گیا انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے یہ کون سا الیکشن ہے جی یہ اسے ماننا پڑا کہ الیکشن شفاف نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ بھائی امران خان کو آپ نے حدب کو حدب بنایا گیا اور پھر نو مئی کے مقدمات جیلی دو طرح کے مقدمات ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو مثلا جنہ آؤس میں داصل ہوئے کوئر کمنٹر آؤس میں داصل ہوئے یا میاں والے میں یا مردان یا کسی بھی جگہ ایک ہزاروں آدمیوں کو بلا وجہ ہی پکڑ لیا گیا ہے اور کیسوں کی سماعت ہی نہیں ہو رہی ابھی سنم جایوید کے والد کا بھون آیا انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا آٹھ مارچ کو مقدمے کی سماعت ہونی سنم تھی اور ان کے ساتھ تھی کون محترمان دوسری آلی حمزہ اور کوئی ایک صحابہ ہم حسن جایوید شاید تو وہ اپنا جاج کا تبادلہ کر دیا کیا مضا پھیدی ہے کسی نظام عدل کے بغیر بھی مولک چلتا ہے آچھا وہ عمران صاحب کی زندگی کوئی یقینی بنایا جائے جالی مقدمات جو ہیں وہ واپس لیا جائیں آچھا خواجہ عزیز صاحب نے کہا ارشاد حرما ہے خواجہ صاحب کے ارشادات و کمال ہیں اس پر ارشادمی پر ایک فلم بننی چاہیے ایک ڈراما اس پر بننی چاہیے کہا کہ سمندر پار اور امریکی پاکستانی جو ہیں سمندر پر پاکستانی کے بارے میں کہہ چکے یہ اپنے مردے دفنہ نکلی آتے ہیں تیس بلین ڈالر وہ بیشتے ہیں جسے پاکستانی کانومی چلتی ہے کہ ان کا کوئی درد سر نہیں انہی کا تو درد سر ہے کاش کوئی غیر جانبداری کوئی انصاف پسندی آپ میں ہوتی آپ کو پتا ہوتا کہ دوری محبت کو بھڑکاتی ہے انہی کا تو درد سر ہے وہی تو ملک میں نظام عدل چاہتے ہیں انہی کو تو آدارہ میں کام کرنے کا تجربہ ہے انہیں تعلیم کی اہمیت کا اطراق ہے انہیں سبائی کی اہمیت کا احساس ہے انہیں معلوم ہے کہ جدید خدود میں ملک کیسے چلتے ہیں آپ وہاں سے اگر لوگوں کو بلائیں جو زراعت میں لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں زراعت ہوتی کیا ہے زراعت فلہ ڈیرگیشن نہیں ہوتی خراب بیجوں کے ساتھ نہیں ہوتی لیزر لیولنگ کے بغیر نہیں ہوتی جیلی پیسٹی سائیڈ کے ساتھ نہیں ہوتی کوئی کوشش نہیں کی گذرات کے اور ٹیکسٹائل یہ ترکی کر رہی تھے اس کو برباد کر دیا گیا تو اس پہ متصر ہو کہ خواجہ صاحب کے کال مبارک پہ کسی نے ایک پروگرام کیا کہ سمندر بار پاکستانی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کر دیتے مہامری کیوں کے ساتھ اور بیٹوں کی اور اس سوسائٹی کا حصہ کیوں نہیں بنتے سبان اللہ جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کی روایات ہوتی ہیں اس کا تبدن ہوتا ہے اس کی تاریخ ہوتی ہے اس کا ایک کلیکٹیف سب کانشیس ہوتا ہے پاکستانی امریکہ میں کیوں گم ہو جائیں اس کا حصہ کی بن جائیں اس کی بھارت سے مثال نہیں دیتا ہے بھارت میں ہمیں بہت بہت فرق ہے آپ کا معلوم ہے بھارت میں بتوں کی تعداد کیا ہے تیز کروڑ تیز کروڑ سام پوجے جاتے ہیں درخت پوجے جاتے ہیں بندر پوجے جاتے ہیں کون سی چیز ہے جو پوجے نہیں جاتی اس حلمانوں کا ایک خدا ہے ایک تہذیب ہے ان کا آخرت کا ایک تصور ہے شہباز گل صاحب سے صرف میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ انڈویجنس کو تنقید زیادہ نکھ رہے ہیں آپ نے بڑی مہم چلائی وہاں آپ نے بھی مہید بھی عزادہ صاحب نے باقی بھی عدرات نے اور بڑا چھت کیا بڑا آپ کا کارنامہ ہے لیکن یہ نکھ رہے ہیں انڈویجنس کو نشانہ بنا یہ اچھی حقوقت عملی نہیں ہے اس کا فائدہ کم ہوتا ہے نکسان زیادہ ہوتا ہے بڑی خبریں تو یہی تھیں اچھا جناب اب میں بہت سے چھوٹی خبریں کجریوال صاحب کو گرفتار کر لیا گیا بھائی دلی کی بھی سورتیال پکتونخا والی ہے وہ ابنا موڈی صاحب یہ چاہتے ہیں الیکشن جید لیں کجریوال پھیل رہے ہیں پنجاب میں انہوں نے حکومت بنا لیا ہے کہ انہیں ان سے اندیشہ محسوس ہوتا ہے لیکن عدالت نظام کا فرق ہے ابھی اطلاع آ رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں ان کے وقیل جا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ کوئی چیز ثبوت ان کے خلاف نہیں ملا ہے ستر ہزار پر ان کو گھر سے ملے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ستر ہزار پر گیا جو انہیں واپس کر دی گیا بائیس ہزار پاکستانی افسر رہے ہیں وہ امریکہ کینیڈا برطانی اور آسٹریلے کے شہریت رکھتے ہیں یہ کیا مزاق ہے جی کوئی اس پر قانون سازی ہونی چاہیے اب وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں کس لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں کس لیے ایک تو دو ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل وہاں ہے تو بھائی اس کا مسئلہ کا حال ہونے چاہیے اگر افسر ہی بھاگ جائیں گے تو ان کو کیا حق ہے یہ جائیں پھر وہاں پہ وہ جو ایک ابواہ بڑی دلچسپ ہے مولانا فضل الرحمن ابواہ ہے میرے پاس اس کی تذدیک کرنے کوئی ذریعہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ الے امین کی نشست مجھے دی جائے وہ ریکاؤنٹنگ میں ریکاؤنٹنگ میں تو آپ کو پتا ہے اپنے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کے دس ووٹ ہوں اور کسی کے دو لاکھ ووٹ ہوں تو دس کیا کے تین سفر ہی لگا نہیں ہے وہ چار سفر رہیں گے تو اس کے ایک لاکھ ہو جائیں گے اور جس کے ایک لاکھ ساٹھے زہر اس کے ایک سفر کاٹ دیں تو اس کے سولہ زہر رہ جائیں گے یہ جناب زمنی الیکشن میں میدوار نہیں مر رہی خواہ جائے خاتصاد رفیق رانہ سنا اللہ رانہ مشہود کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لیے کہ ووٹ ہوں نہیں اور بہارال یہ وہ لوگ ہیں جو جالی الیکشن یہ اس کی تطاعت دینی چاہیے جالی الیکشن نہیں جیتنے چاہتے ہیں اب مہددہ صاحب کے کاؤزاد مصرد ہو گئے اینے ون نبل نائن میں اور اب وہ نیاں شہزاد فاروق مقابلہ کریں گے جنہوں نے مریوں کا مقابلہ کیا مریوں محترمہ مریوں نواز کا اور جیت گئے تھے انہیں تو جالی دورپنشیس دی گئی ہے ایک سو چوتیس پاکستان کے ایسے پولٹیکل وی لگرز ہیں دنیا کا یہ منفرد ملک ہے جہاں پولٹیکل وی لگرز بہت امپورٹنٹ ہیں جن کی پانچ سو اپنا ملین پانچ سو ملین پرچاس کروڑ لوگوں نے جن کی آراز سنی ہیں ان میں سہرے کی ان میں سب سے نمائے ہیں عمران ریاض کوئی جن کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے اور پیٹے گئے ایک جملہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا ہے میں بڑی اس کو نرم کر کے پیش کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمانے کے بجائے نظام عدل کو بہتر بنے ملک احمد صاحب بچر صاحب نے کہا ہے جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا کا ایک ایک اپنے پر شکریہ میں نے کہا ہے کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے لوگوں کے خلاب اور لہور کے لیوگوں کے خواب سے پر ذکر کیا ہے نام نہیں لیا ریفرنس دائر کرنے سے گیا ہوگا ملک صاحب بجلی میں میں اداز کر رہی چکا ہوں گا زافہ ہو رہا ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنا 967 billion ایک ہزار ارب روپے سے صرف 33 ارب روپے کم یہ بجلی کمپنیوں نے مانگیا ہے اور چالیس ارب روپے کا بوجھ بڑا ہے آئے میں اپ ڈٹرمنٹ ہے کہ پٹرول پر اٹھارہ فیصد تک سکت لائیں وہ انہوں نے ملکات کیا جی اپنا مصدق ملک صاحب نے چینی سویر سے کہایا ہے کہ پاکستان میں ہے امریکی کمپنی ہیں جو ماندنیات کو شبہ میں سرمایہ کاری کریں ہیں بیسٹ کمپنی ہیں چینی ہیں اگرچہ خون وہ بھی بڑک پیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہم پہ منصر ہیں کہ ہم معاہدہ کیسے کرتے ہیں یہ اشارہ ہے چین سے ادوری کا چینی مارکٹ میں پاکستان تیس کروڑ ڈالر کے بانڈ بیچے گا یعنی کرز لینے کے لئے جو باندھ ہوتے ہیں وہ تو بڑی شرح پہ پکیں گے اپنی ایسے ٹھیک کریں مہی سے ٹھیک کریں وہ ایکس کا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا یہ تو بازے ہو گیا کہ مزارت داخلہ نے کیا یہ اور انٹریزنسی انسیوں کے کہنے پہ کیا پروملم یہ ہے کہ دیکھئے وہ ویڈیو تو بنانی نہیں پڑتی ہے اپنے ٹک ٹاک وغیرہ پہ اور اس پہ تو فوراں کوئی بھی آدمی ٹائپ کر سکتا ہے ایکس پہ ٹویٹر پہ تو وہ جو جو جیل سازی اور دھندلی کی ہے ظاہر ہے وہ باشگاف ہوتی ہے اور اس پہ ایک توفان اٹھتا ہے یہ اینے بان ویفٹی فور ہے جہاں دوبارہ گنتی کر کے نون لگی امیدوار عبد الرحمن خان کو کامجاب کرا دے دیا گیا اور رن آف فراز نواز پی ٹائی کے جو ان کی سیٹ چھیننے میں سیٹیں چھیننے کا سلسلہ جاری رہے گا سالہ قدرشتہ میں دس لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑ دیا چوالیس چوست چھوڑنا چاہتے ہیں اس پہ جنہیں شرم ہانی چاہیے کس کو شرم ہانی چاہیے اس پہ یہ کچھ ہمارے اخبار ہوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ پی ٹائی کچھ لوگ جو ہیں عدالتی نظام کے اہم شخصیات سے انہوں نے نام بلیے ہیں تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وکیل حضرات ان میں سے ایک صاحب جہاں میں فیلال نام نہیں لے رہا میں نام لے دوں گا ان کا کریڈنشلز پہلے بھی مشکوک رہے ہیں اور انہیں اپنے وقالت سے غرض ہے اب یہ اس کی مجبوری سے عمران خان کے مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں ایکسپوز ہوں گئے بہت امپورٹن خبر جس کا پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ اسمائل خان میں سیکوریٹی فورسز کے کافلے پہ حملہ ہوا ہے اور دو جوان شہید ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ڈیٹرمنٹ ہیں اور یہ باز نہیں آئیں گے اور اس کے لئے ایک جامح حکمت حملی کی ضرورت ہے ایک خبر یہ ہے کہ تاولک کاسمی صاحب اور جنابی صاحب ڈال اور پروید رشید صاحب و حواد حسن فواد صاحب اقلاق درخواستیں جائے وہ انہوں نے جو درخواستیں دی تھی انیس کروڑ رپے کا الزام تھا اکربا پروی اور غبن اور وغیرہ وغیرہ نجائز استعمال غبن تو نہیں نجائز استعمال کا ان کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں وہ نہ کسی کرپشن کے مرتقب ہوئے ہیں اکربا پروی کے مرتقب ہوئے ہیں حضر اس پر تفسر کی کیا ضرورت ہے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں بہت نہ کوئی اگرہ پروی کی ہیں انہوں نے اور نہ کوئی دور بڑے پروی کی گرفتاری روک دی ہے انس اداد دیشن گردی کی عدالت کے بعد سیشن کورٹ ہیں بھی ذرا غور فرمائیے اس دانائی کو داد دیجئے کہ ایک صوبے کے منتخب چیف منسٹر کو جن کے بوٹ اسی فیزد ہیں پی ٹی آئی کے بوٹ پختون غاب ہیں اسے گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہیں جب آدمی انتقام پر اپتلا ہوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں اس کو آپ گرفتار کرنے کے اس کے نتیجے کیا ہوگا بہت ہم نہیں پہلے کہہ کہ میں آپ اضافہ کرنے چاہتے ہیں بہت یہی معروضار تھی جناب آج کے لیے بہت بہت شکریہ